ایک قویسن یہ کیا تھا کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فلمی گانے گا سکتے ہیں جبکہ اس میں کوئی شرک وغیرہ یا فہوش چیز نہ ہو بس ایک دوسرے کے لیے خوش کرنے کے لیے یوں ہی کوئی شیر و شائری ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں کے نہیں دیکھیں شیر و شائری اگر اس میں کوئی فہوش نہیں ہے شرک نہیں ہے تو بلکل بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے بہت اچھی بات ہے تو اجنبی عورت کے لیے کہنا سے بہت بہتر ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے کہیں فلمی گانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلمی گانے اسی وقت انسان سیکھتا ہے جب سن رہا ہو یا پھر اس نے کوئی فلمیں وغیرہ دیکھی ہو تو دھنے پھر اس کے طرز جو ہے اس کی پھر الفاظ اسی وقت ذہن میں راسخ ہوتے ہیں یہ قابل تشویش چیز ہے اگرچہ یہ جائز ہے کہ اگر اس میں شرک نہیں ہے کوئی فہش بہت گندی بات نہیں ہے اور شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو صرف شیر ذہن پہ لانا یا گانا ذہن کے اوپر لانا جبکہ میوزک بھی نہیں ہے جبکہ کوئی غلط محل بھی نہیں ہے وہاں بیوی ہے یہاں شوہر بیٹھا ہے ہے جائز لیکن یہ قابل تشویش چیز ہے کہ یہ کہاں سے ذہن کے اندر آ گیا ان ازباب پہ توجہ کرنی چاہیے اور ان ازباب کو چھوڑنا چاہیے کوشش کریں باقی بہرحال ایک دوسرے کو دیکھ کر گانا گا سکتے ہیں باہر اجنبی عورت کو کوئی شخص دیکھ کر گانا گائے وہ گناہ ہے اپنے زوجہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات یا شوہر کے ساتھ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے